اگر برز خلیفہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی سب سے اونچی امارت برز خلیفہ اگر زمین دوز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے میں سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ امارت گیرے گی کیوں؟ تو دیکھئے ایک بات تو تیہ ہے کہ انجنیرنگ کے اس نایاب نمونے کو کوئی صرف اپنا نشانہ بنا لے تب کیا ہوگا؟ یعنی برز خلیفہ پر اگر حملہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یاد اس پر بم میزائل یا راکیٹ سے حملہ ہو جائے یا پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرز پر برز خلیفہ سے کسی پلین کو ٹکرا دیا جائے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جو شاید سو سال بعد ہوگی بھی کہ برز خلیفہ کی عمر پوری ہو جائے گی اور پھر جر جر ہونے پر اسے ڈہا دیا جائے گا تو چلیے ہم پہلے آپشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا ہو اگر برز خلیفہ کو گرانے کے لیے کوئی اس پر اٹاک کر دے؟ کیا ہو اگر دنیا کی سب سے اونچی امارت چکنا چور ہو کر زمین پر گر جائے؟ دوستوں یہ سوال بہت بیچیتا ہے لیکن اس کا جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی انتقپنی رہیے جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو برز خلیفہ کے بارے میں وہ سچ بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستوں ہم میں سے زیادہ در لوگ یہی مانتے کہ دوبائی بہت ہی ریڈ سٹی اور یہاں صرف امیر لوگ ہی رہتے لیکن ایسا آپ بلکل نہیں ہیں دوبائی میں بھی میڈل کلاس اور پور کلاس کے لوگ بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں اور یہاں امیروں اور غریبوں کی بیچ کی کھائی کافی بڑی ہو چکی ایک طرف تو یہاں کی گورنمنٹ برز خلیفہ جیسی آلی شاہن عمارتیں بنانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں پہ دوسری طرف ایسی عمارتوں کو بنانے والے غریب مزدوروں کی غریبی مٹانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا امیروں کے لیے جہاں ورلڈ کلاس ریسورنٹس کی بھرمار ہے تو وہیں غریب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مہتاج ہے لہٰذا غریبوں کو نظر انداز کرنا ان کے بھیتر کرائیم کی پوسیبیلٹیز کو بڑھا سکتا اور نفرت یا کھنس میں کوئی انسان برز خلیفہ پر حملہ بھی کر سکتا اور ایسے بھی سعودی کے بہت دشمن ہیں اور یہ دشمن چاہیں گے برز خلیفہ یعنی وہ امارت جو بادلوں کو چھیر کر آسمان کو چھوٹی نظر آتی جس کی لمبائی 288 میٹر اینے کی 2717 فیٹ اور جسے 100 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو برز خلیفہ سال 2009 میں بن کر تیار ہوئی تھی پر طب سے لے کر آستا کہ دنیا کی سب سے اونچی امارت بنی ہوئی ہے اب آپ میں سے زیادہ اور لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ میڈے لیسٹ پر موجود اس نایاب امارت پر کوئی حملہ کرے بھی تو کیوں کچھ حد تک تو یہ بات بلکل چھیک ہے لیکن اگر ہم دھیان سے سوچے تو برز خلیفہ پر حملہ ہونے کے کافی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں سب سے پہلا کارن دوائی شہر کی ایکنومک ڈسپیرٹی یعنی امیر اور غریب کے بیچ کا بہت بڑا فاصلہ برز خلیفہ کے بیطر 900 لگزیری اپارٹمنٹ ریسٹورنٹس ہوتیلز نائٹ کلب مال اور بہت سارے ٹاپ لیول آفیسز ہیں یہاں ایک وقت میں 35 ہزار لوگ تک رہ سکتے ہیں وہی نیو ائر سیلیبریشنز کے دوران یہاں ہونے والے لائٹ شو کو دیکھنے کے لیے قریب 20 لاکھ لوگ برز خلیفہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں ایسے میر کو یہاں حملہ کر دے تو بہت خطرناک منظر ہو سکتا ہے نتیجے بہت بھائیوہ ہو سکتے ہیں دوستو اب حملہ ہونے کی صورت میں آپ کو ایک بات سمجھ دی ہوگی کہ نیو یورک کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر موسٹلی سٹیل سے بنا ہوا تھا لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں اس کی بنامت کے دوران کافی زیادہ ماترہ میں کنکریٹ کا استعمال کیا گیا اور اسی وجہ سے اگر کوئی پلین برز خلیفہ سے ٹکراتا ہے تو یہ اسے سلائس کر کے نہیں جا پائے گا انہیں کیسے توڑتے ہوئے دوسری طرف نہیں نکل پائے گا اور نہ ہی کنکریٹ سے بنی یہ گگن شمبی امارت اتنی جلدی اتنی آسانی سے دھراش آئی ہو پائے گی دراصل جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ویمان کو ٹکر آیا گیا تھا تب بلاس کے دوران پروڈیوز ہوئی ہیٹ سے امارت کے بھیتر لگا سٹیل ملٹ ہونے لگا تھا اور پوری امارت بھر بھرا کر نیچے گیر گئی تھی لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا یونکہ کنکریٹ اتنی آسانی سے ملٹ نہیں ہوتا اب حیران کر دینے والا ایک اور فیکٹ بتا دیا آپ کو دراصل برز خلیفہ کے ہر ایک روم میں ایک ایویکویشن سسٹم بھی لگایا گیا جو کسی بھی امرجنسی سیچویشن میں سب سے پہلے لوگوں کو الیٹ کر دے گا اس کے علاوہ ہر خاص موقع پر برز خلیفہ کی سیکیورٹی میں پانچ ہزار ہائیلی ٹرینڈ سیکیورٹی پرسنلز کو تیناک کیا جاتا ہے اور کسی بھی سندگت کو ٹریس کرنے کے لیے یہاں چار ہزار سے بھی زیادہ سیکیورٹی کیامرے انسٹالل کیے گئے ہیں یعنی دوستوں ان ساری انتظامات کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ برز خلیفہ کے سیکیورٹی کے سارے پیرامیٹرز کو بھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور پاوشن میں ہونے والی کسی بھی طرح کے حملے سے یہ کافی حد تک بچ سکتا ہے یعنی اسے حملہ کر کے زمین دوست کرنا ممکن نہیں لگتا تو دوستوں اب آتے ہیں دوسری پوسیبلیٹی کی طرف یعنی جب برز خلیفہ جر جر ہو جائے گی بہت کمزور ہو جائے گی اور اس کا کھڑا رہنا خطرناک ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ تب برز خلیفہ دنیا کی سب سے ہنچی اور سب سے ہائی ٹیک امارت ہونے کا تاج خو چکی ہوگی اور تب سوال اٹھے گا کہ اس گگن چمبی امارت کو کیسے گرائے جائے گا کیسے دہائے جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر برز خلیفہ پر بم یا میزائل دا کے جائیں تو کیا ہوگا ظاہر طور پر کچھ نقصان کے ساتھ بیلڈنگ میں آگ لگ جائے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بیلڈنگ میں آگ لگتی تو وہاں موجود الیویٹرز کو بند کر دیا جاتا ہے یا وہ اپنے آپ روک جاتے ہیں کیونکہ انہیں پاور سپلائی نہیں مل پاتے لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہاں پر کل ستاون لیفٹس اور ایلیویٹرز ہیں جن میں سے 38 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کسی امرجنسی کی وقت سپیشل پاور سپلائی کا استعمال کرتی ہیں برز خلیفہ میں ہر پچیس یا تیس فلور کے بعد ایک ایسا سپیشل فلور بنایا گیا ہے جہاں پر بہت ہی ایڈوانس فائر سیفٹی سسٹم لگایا گیا ہے یہ سپیشل فلورز فائر ریزسٹنٹ ایئر کنڈیشنڈ اور پریشورائز ہے مطلب کی اگر کوئی پلین بیلڈنگ سے ٹکرا جائے یا کوئی بڑا بم دھماکہ ہو جائے تو بھی یہ فلور ہیٹ کو اندر نہیں گھوسنے دے گا نہ ہی یہاں موجود لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سفوکیشن ہوگی اس کے علاوہ ایک بہت ہی خاص فیکٹ بھی جان لیجئے برز خلیفہ کے سٹیرز یعنی کی سیڑھیوں کو سپیشل فائر پروف کنکریٹ سے بنایا گیا اس کا مطلب ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں کم سے کم سیڑھیوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا دوستوں ہائی رائز بیلڈنگ سو گرانے کیلئے الگ الگ میتھڈز کا استعمال کیا جاتا جیسے ایمپلوشن اس میتھڈ میں کسی امارت کو بڑے سے ویس فورٹ سے گرائے جاتا یا پھر چھوٹے چھوٹے ویس فورٹ سے بیلڈنگ کے بیس کو کمزور کیا جاتا ہے جسے پوری کی پوری امارت اچانک سے دھراشائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہائی ریچ آم اور ریکنگ بال میتھڈ کا بھی یوز کیا جاتا ہے ہائی ریچ آم میں ایسکیلیٹر مشین کی مدد سے بیلڈنگ کو ٹاپ سے توڑنا شروع کیا جاتا ہے لہے دور پر یہ طریقہ برز خلیفہ کے کیس میں کارگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی اچھائی تک کوئی مشین پہنچ ہی نہیں سکتا ترہی بات ریکنگ بال کی تو اس میتھڈ میں ایک کرین سے ایک سالیڈ میٹالک بال کو اٹیچ کر کے اسے امارت کی دیواروں سے ٹکرائی جاتا ہے لیکن یہ اپائے بھی اچھی امارتوں کو توڑنے کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا خاص طور پر ان امارتوں کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں جو کھلے میں نہ بنی ہو کیونکہ اس ٹرک سے بلڈنگ توڑتے وقت آس پاس کی امارتوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے جب بات آتی ہے دنیا کی سب سے امارت کو گرانے کی تب ہمیں ان میگا سٹرکچرز کو گرانے کے لیے ایسے میتھڈ کو استعمال کرنا پڑتا ہے جو ان کو آسانی سے ان کی لوکیشن سے غائب کر سکتے اور ان کے قریب رہ رہے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی کروڑوں کا نقصان اور ہزاروں زندگیاں چھین بھی سکتی اسی لئے دنیا کی سب سے امارتوں کو گرانے کے لیے دسٹرکشن ڈیمولیشن میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس میتھڈ کا استعمال جپین ٹوکیو کی گھنی آبادی والے علاقوں میں کھڑی امارتوں کو سرکشت طریقے سے گرانے کیلک کیا جاتا ہے جسے کافی سیف مانا جاتا ہے اس میتھڈ میں پوری بیلڈنگ کو ہائیڈرالیک جاک کے مدد سے اٹھا لیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بیلڈنگ کے باٹم کو ڈسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسے ہی بیلڈنگ کے سب ہی فلورز کو نیچے سے اوپر کی طرف توڑا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ٹائم بعد بیلڈنگ اپنی لوکیشن سے غائب ہو جاتی ہے دوستو ایسے ہی فیوچر میں برز خلیفہ کو بھی گرائے جائے گا آج سے قریب سو سال بعد جب یہ امارت اپنی آخری سانس سے گن رہی ہوگی تب اسے بھی اسی طریقے سے غائب کر دیا جائے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھئے جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس ویپ پر پسند آئی